امران قان کی الزامات پر وزر آسن کا جوابی وار شہباز شریف نے کہا امران نیاسی ملک کو دیوالیہ دکھانے کی باقاہتہ مہم چلا رہا ہے معاشی بحالی چیلنج ضرور ہے مگر ملک دیوالیہ نہیں ہوگا دانیل عزیز سے ملاقات میں شہباز شریف نے کہا مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کے لئے اقدامات اٹھا رہے ہیں وزر داخلہ رانہ سناؤلہ کی پی ٹی ایک وارٹننگ کہا امران نیاسی پارلیمانی نظام پر حملے کی تیاری کر رہا ہے خبردار کرتا ہوں امران نیاسی معاشی دشمن ایجنڈے سے باز رہے ملک کی سلامتی کو کمزور کرنے کے ہر ایک مضموم سازش کو ناکام بنائیں گے امران قان نیاسی کا پارلیمانی جمہوری نظام پر اعتماد کسی سے بھی دھکا چھپا نہیں یہ اقتدار کے لئے کسی بھی غیر آئینی حتکنڈے کے استعمال کرنے سے باز نہیں آئیں گے پہلے الیکشن کی تاریخ پھر مذاکرات امران خان نے شرط رکھ دی ارکان کو الیکشن کی تیاریوں کی ہدایت کر دی اسیمبلیاں توڑتے ہی پی ٹی آئی کا پھر سڑکوں پر آنے کا ویسلہ پی ٹی ایم کی کرپشن کو شدت سے عوام کے سامنے لانے پر بھی اتفاق حکومتی رہنماوں کے خلاف بند ہونے والے کیسز کو دوبارہ سے اجاگر کیا جائے گا زمان پارک میں ملک کی سیاست کا مرکز مونز الہی کی چوبیس گھنٹے میں امران خان سے دوسری ملاقات اہم معاملات پر مشاورت امران خان کی جنوبی پنجاب کی عراقین سے بھی ملاقات ادھر مذاکرات کے حوالے سے صدر مملکت کی کوششیں بھی رائے گا فوا چودری کہتے ہیں حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں صدر مملکت نے نیک نیتی سے مذاکرات کی کوشش کی آریف الوی کو بھی حکومتی روئیے سے مایوسی ہوئی شاہمی متقریشی نے کہا کہ حکومت کسی بھی طرح الیکشن نہیں کرانا چاہتی پنجاب کی وزارت اعلیٰ امران خان کی امانت ہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے پھر سب پرواہ سے کر دیا امران خان کا ہر حال میں ساتھ دنی کا اعلان صدر مملکت آریف الوی کی پرویز الہی اور مونس الہی سے مراقات پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور معاشی صورتحال پر گفتگو صدر آریف الوی نے کہا کہ ہمیں صرف پاکستان کا سوچنا ہے سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ملک کے وسیطر مفاق میں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے وطن ہم سے اتحاد اور سیاسی رواداری کا تقاضی کر رہا ہے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے کوش رہا ہے پوری امید ہے پاکستان کے لیے بہتر آستہ نکل آئے گا پرویز الہی نے کہا وفاق پر مسلط نہ اہل ٹوڑا صرف اپنی سیاست بچانے میں لگا ہوا ہے آج ریاست بچانے کا سوال سب سے پہلے ہے موجودہ حالات میں سب کو پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا چند ماہ میں ہی وفاقی حکومت ملک کو کئی سال پیچھے لے گئی معشت روز گر رہی ہے پی ٹی ایم اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے اکساملیہ تو تحلیل ہونی ہے سترہ بھی ہو سکتی ہے تئیس بھی ہو سکتی ہے اور یہ عمران خان فیصلہ کر لیں گے کہ کب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے ہم نے پوری کوشش کیا اور اب بھی ہم کر رہے ہیں ایک نیشنل فریم ورک کے تحت ملک عام انتخابات کی طرف پڑے بے شرم حکومت کو اس ملک سے جان چھڑانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چالی سرب کا خرچہ تو پیناٹ ایمونگ پھلی ہے یہ تو فورل کر دینا چاہیے یہ تو صدق ہے پی ٹی آئے پھر شریف خاندان کو عدالت پہ لے جائے گی شریف فیملی کی کرپشن کیسز ختم ہونے کے لیے سپریم کورٹ جانے کا اعلان شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ کی بریت کے خلاف پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ فوا چوتری کہتے ہیں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہوا ہے ہم اس میں فریق بنیں گے سپریم کورٹ سے نظر سانی کی درخواست کریں گے جس طرح عمران خان کی نا اہلی کی کیسز تیزی سے سنے جا رہے ہیں اسی درہان شریف خاندان کے خلاف ترخواست کو بھی تیزی سے سنا جائے یہ بھی کہا سپریم کورٹ پہ حکومت نے غلط پیانی کی اپریل کے بعد ہمارے کسی رکن قاپ سفلی کو تنقواہ نہیں ملی معاملے کو چیک کیا جائے ایسا نہ ہو یہ ہمارے نام پر تنقواہیں نکال کر خود کھا گئے ہوں ممکن ہے غیر ملکی دورے بھی ہمارے پیسوں سے ہی ہو رہے ہوں شاہ محمد قریشی کا اس تیفوں کے معاملے پر اس کی تصدیق کے لیے سپیکر کو خات ملاقات کا وقت مانگ لیا سپیکر قومی اسیملی سے پی ٹی آئی ارکانت کے استیفے منظور کرنے کا مطالبہ کہا سپیکر شاہے تو سب کو ایک ساتھ بلائیں یا باری باری راجہ پرویز اشرف ہمیں بلائیں تاکہ اجتماعی طور پر بیان دے سکے سپیکر نے اگر استیفے منظور کرنے تھے تو سارے کرتے من پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چن کر گیارہ حلقوں میں الیکشن کرایا گیا تو شاہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف واجداری کاربائی کی درخواست سامات کے لیے منظور نا جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جج نے فیصلہ سنا دیا عمران خان کو نوٹس جاری عدالت نے کہا کہ بعدی ان نظر میں عمران خان گوشواروں کی درست افصالات بتانے میں ناکام رہے الیکشن کمیشن کی شکایت پر انہیں نوٹس جاری کر رہے ہیں مسلم لگ نون نے تو شاہ خانہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل قرار دے دیا دلال جاثری نے کہا کہ چھے عرب کے تحائف کی قیمت تین کروڑ لگوائی گئی ڈیر کروڑ پہ قریدے گئے پہلے مرشد چوٹ نکلا پھر مرید بھی چوٹ نکلائی بشا بی بی کو دو عرب ممالک سے چھے عرب کے تحائف ملے ان کے نام سے جولوری کے رسیدیں بنوائی گئیں یہ تھوڑے دن بعد عمران خان عمرہ کرنے نہیں گفت لینے جاتے تھے عمران خان حملہ کے اس پولیگرافک ٹیسٹ میں ملزمان کے بیانات غیر تسلی بخش قرار مرکزی ملزم نوید اور دو ساتھیوں کا پولیگرافک ٹیسٹ کرایا گیا تینوں ملزمان اپنے پہلے بیان پر قائم رہے مشین نے تینوں ملزموں کے بیانات کو غیر تسلی بخش قرار دیا تفتیشی ٹیم کی باقاعدہ میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست میڈیکل بورڈ اور پولیگرافک ٹیسٹ کو تفتیش کا حصہ بنایا جائے گا فیصل جعوید اور عمران اسمائل نے جی آئی ٹی میں اپنے بیانات کلم بند کرا دیے آزم سواتی کے خلاف سندھ میں مقدمات ختم مزید کیسز درج نہ کرنے کا حکم سندھ ہائی کورٹ نے مقدمات کا لدم قرار دینے سے مطالق عثمان سواتی کی درخواست نے امتا دی آئی جی سندھ نے اپنے رویے پر پھر عدالت سے معافی مانگ لی کہا میری بات اسے قلعہ تاثر گیا ماظرہ چاہتا ہوں عدالت نے کہا کہ آئی جی اور ارسن حکومت دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے اچھا ہے تیزی سے اس مسئلے کو حل کر دیا گیا پروسیکیوٹر جرنل نے بتایا کہ مقدمات سی کلاس کر دیا گئے ہیں آزم سواتی کو اسلام آباد بھیج دیا گیا ادھر سینیٹر کو اسلام آباد منتقل کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا عدالت نے جیڈیشن رمان میں چودہ دن کی توسی کر دی آزم سواتی سے وقلاتین کو ملاقات کی اجازت بھی مل گئی امران خان کو ہم پر نافذ کیا گیا تھا یہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے وزر قاشہ بلاول بھوٹو زرداری کہتے ہیں الیکشن میں ان اداروں نے مداخلت کی جن کا سیاست میں عمل دخل نہیں بنتا ہم نے انہیں ادم تحریک کے تحت ہٹایا پہلی بار جمہوری اور آئینی تحریک سے ورزیر آسم کو ہٹایا گیا یہ بھی کہا پاکستان کو انتہائی مشکل معاشی صورتحال کا سامنا ہے توانائی کے ادم تحفظ کے پیش نظر محتلف راستے تلاش کر رکھے ہیں بھارت میں اب ہندو سپرمیسی ہے وہاں کوئی اقلیت محفوظ نہیں پلیس افسروں کے تبادلے روک دیئے گئے سپریم کورٹ کا پنجاب اور کے پی حکومت کو پلیس آرڈر پر عمل درامت کا حکم کہا افسروں کے قانون میں درج وقت سے پہلے تبادلے نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ مقررہ وقت سے پہلے تبادلہ نہ گزیر ہو تو وجوہات تحریر کی جائیں آرمی چیف جرنل آسم منیر سے کمانڈر سینٹ کوم کی ملاقات کمانڈر سینٹ کوم کی آرمی چیف سے ملاقات وفوت کی سطح پر اجلاس بھی ہوا باہمی دلچسپی کے امور علاقہ استحقام وارد فائد آون پر بات چیت امریکی کمانڈر نے دشویت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں کو صراحہ کراچی میں ایک اور پڑھا لکھا ناؤزوان ڈاکوں کی بھینٹ چڑھ گیا انورسٹی کے 21 سال حتال بلم کورڈکیتی مضاحمت پر مار دیا گیا بلال کورڈاکوں نے لوٹا بلال اپنی انورسٹی کے قریب ہوتل پر بیٹھا تھا دورڈاکوں آئے اور موبائل چھینا مضاحمت پر سینے اور پاؤں میں فائر مار دیا مقتول بلال این ایڈی انورسٹی پیٹرولیم ٹیکنالوجی کا تھرڈی ارکاد تعلیم لند تھا پیٹرولیم اصنات کی قیمتوں میں کمی کی سمری ارزال ہائی سپی ڈیزل نور پر بیاسی پیسے کم کرنے کی تجویز آئل مارکٹنگ کمپنیوں کا مارجن دو روپے فی لیٹر بڑھائے جانے کا امکان حتمی فیصلہ وزیر خزانہ وزیراعظم کی مشاورت سے کریں گے سردی میں مہنگائی کی تپتی ہوا پھل اور سبزیاں غریب کی پہنچ سے باہر پیاز ٹیماتر لحسن ادرک لکچری آئٹم بن گئی مرقی کے گوشت کو تجھے سے نظر لگ گئی برائلر نے سیدھا ہی بیف کو ٹکر دے دی مہنگائی کے مارے عوام کی دعایاں حکومت سے فوری قیمتوں میں کامی کا مطالبہ مسلے چوروں کی خیر نہیں کریک ڈاؤن کا فیصلہ نیجی اور سرکاری مارسو کو شمسی طوانائی پر منتقل کیا جائے گا حکومت طوانائی بچہ کا قومی ہنگامی پلان تیار کر لیا وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس پلان کا مقصد عوام اور مقشد پر دعا کم کرنا ہے وزیراعظم نے بتایا کہ پلان سے امپورٹ بل میں نمائا اور واسے کمی ہوگی غیر پامولی صورتحال میں غیر پامولی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا تمام وزرعالہ کو کابینہ کے آئندہ اجلاس میں مدو کیا جائے گا انرجی پلان پر صوبہ کے ساتھ مل کر عمل درامت ہوگا شہباز شریف نے کہا کہ طوانائی کی بچت پاکستان کی بقاہ کا مسئلہ ہے ای سی سی کی ایک لاکھ میٹرک ٹنجینی برامت کرنے کی منظوری وزیر خزانہ اسالڈار کی زیر صدارت اجلاس وزارت موسمیات کی تبدیلی اور ہاؤسنگ کی گرانٹ دھی منظور دہشوت گردوں کی ایک اور بزدلانہ کا روائی جنوب وزرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکوش حمدہ آئی اس پی آر کے مطابق حوالدار محمد امیر اور شہری شہید نو شہری زخمی صدر اور وزیراعظم کی خودکوش تماکے کی شدید مظمت صدر عارف الوی نے کہا کہ دہشوت گردی کے خلاف جنگ میں سارے قوم متحد ہیں وزیراعظم شہباز وریف نے کہا کہ مسلمانوں پر خودکوش حملے کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے جوہر ٹاؤن بم دھماکے کے ملزمان سی ٹی ڈی نے گرفتار کیے رانہ سناولہ یا اسلام آباد کا کوئی تعلق واسطہ نہیں سی ٹی ڈی پنجاب کے سر پرہ عمران محمود نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا کہا ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ جوہر ٹاؤن دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی پنجاب میں درج ہوا تفدیش بھی ہم نے کی وزیراعظم پنجاب پرویزی لاہی کی معاملت ہمارے ساتھ رہی امران کا جھوٹ پر مبنی سائفر بیانیاں مکمل طور پر فلاپ ہو چکا یہ خط کی کہانی جب سامنے آئی تو ثابت ہوا سب جھوٹ تھا وزیراعظم کے معاملے خصوصی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی اندر کے افراد ہی امران خان کے خلاف ہیں بارہ افراد سے میری ملاقات ہوئی سب امران خان سے بیزار تھے تحریک انصاف کی عراقین متفق ہیں امران خان ملکہ بیڑا غر کر رہا ہے کسی کو خوش کرنے کے لئے سپلیاں نہیں توڑی جا سکتی وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کوئی وزیراعظم اپنی ناکامی کے اعتراف کر کے ہی سپلی توڑ سکتا ہے وزیراعظم سندھ شہرچی لنام امن نے کہا کہ اقتدار کے لئے امران خان کی نیدے حرام ہیں فراوٹ یہ نے صلاح بوتاثرین کے لئے چندہ لیا لیکن بانٹا نہیں اقوام متحدہ نے سیلاب متاثرین کی باحالی کی سرگرمیاں موطل ہونے کا خطشہ ظاہر کر دیا کہا سیلاب کے تین ماہ بعد حالات مزید بگڑ گئے امدادی سرگرمیوں کے لئے بڑے پیمانے پر فنڈز درکار ہیں ایشیا ترقیاتی بنک اور پاکستان میں ستتر کروڑ چھبیس لاکھ ڈالر قرص کا معاہدہ پاکستان کو پانچ منصوبوں کے لئے قرص دیا گیا پاکستانی نازمی لمور سیکیورٹی کی یقین دہانی تک افغانستان نہیں جائیں گے ترجمان دفتر خارشک مطابق جب چمن واقع پر پاکستان ہوگا رابطے میں ہیں چاہتے ہیں پاکستانی سفارت خانے اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے سن کے ڈاکٹروں کی سنے گئی سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں اضافہ پوس گریجویٹ ڈاکٹر کی تنخواہ تیہتر ہزار سے بڑھ کر ایک لاکھ جار ہزار اوپے کرنے کی منظوری ہاؤس افسر ڈاکٹر کی تنخواہ چالیس ہزار سے بڑھا کر انہتر ہزار ہوگی تونسہ کو زلے کا درجہ دینے کی منظوری وزیراعلا پنجاب نے وعدہ پورا کر دیا پروے زلاحی نے کہا کہ عراقین کے مطالبے پر تونسہ کو زلے کا درجہ دینے کیلئے فورے اقدام کیا